السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں شف افزل آپ دیکھ رہے ہیں شف افزل یوٹیوب چینل دوستو آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں ایک 3 in 1 برفی کی ریسپی جو کہ دکھنے میں بہتی زبردست لگتی ہے اور کھانے میں بہتی مزے کی ہے تو پیارے دوستو آج میں آپ کے لئے بہتی فیمس پائنپل برفی بنانے کی ایتھینٹیک اور کمرشل ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کس طرح سے ہلوائی پائنپل برفی بناتے ہیں بہت ہی پرفیکٹ ریسپی ہے کمرشل ریسپی ہے تو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں دوستو یہ مزیدار سی پائنپل برفی بنانے کے لئے ہمیں کن کی چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنیں گی تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ایک رائے دوستو چولے پر رکھ دی ہے اور دو کلو کھویا 600 گرام چینی لیں گے تو سب سے پہلے اس کا جو فرس سٹیپ ہے اس کی تیاری کریں گے اس کے لئے ہمیں برفی بنانی ہے تو برفی کھویا اور چینی دو ہی چیزوں سے بنیں گی اور ذرا سا اس کے اندر ہم لیکوڈ گلو کو سیڈ کریں گے تو پندرہ سے اٹھارہ منٹ تک اس کو میڈیم فلیم پہ ہی پکانا ہے اور چمچ اس کے اندر پروپر چلاتے رہیں گے اور جیسے دوستو اس کے اندر چینی میلڈ ہوگی تو میں اس کے اندر لیکوڈ گلو کو سیڈ کروں گا تو برفی کے اندر چینی میلڈ ہو چکی ہے اب اس کے اندر لیکوڈ گلو کو س تقریباً 100 گرام اور اس کو پکاتے ہیں بارہ سے پندرہ منٹ کے لئے چلیں جی ماشاءاللہ سے تقریباً پندرہ منٹ دوستو ہو چکے ہیں برفی کو پکاتے ہوئے آپ فنگر کی مدد سے آپ اس طرح سے چیک کریں ہلکی اسی اس کی بس بول بننی چاہیے اور اس میں چپک تھوڑی نہ ہو تو سمجھو برفی آپ کی تیار ہے جیسے کہ اسکرین پر آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ برفی کے اندر چپک نہیں ہے تو آپ اس کو چولے سے نیچے اتاریں گے اور اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کریں گے دس سے پندرہ منٹ کے لئے اس طرح ہی چمچ اس کے اندر چلاتے رہیں گے تاکہ برفی ہماری سیٹ ہو جائے تھوڑی سی ٹھنڈی ہو تو برفی دوستو ٹھنڈی ہو چکی ہے دس سے پندرہ منٹ اس کو میں نے چھوڑ دیا تھا ٹھنڈی ہونے کے لئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جمنا بھی شروع ہو چکی ہے اب ایک ٹری کے اندر اس کو نکال لیتے ہیں اور تھوڑی سی برفی اس کے اندر سے میں اندازے سے بچا لوں گا یہ تقریباً دو سو پچاس گرام کے قریب تو اچھی طریقے سے اس کو پہلے مکس کریں گے تاکہ کہیں سے نرم یا سخت برفی نہ ہو اور ایک ٹری کے اندر میں نے نیچے پیپر لگا دیا ہے تو ٹری میں پھیلا کے برفی کو پوری ٹری کے اندر پھیلا دیں گے اور اچھی طرح سے اس کو سیٹ کر دیں گے تو یہ ہمارا پہلا اسٹیپ مکمل ہو گیا ہے اب دوبارہ کڑائی رکھتے ہیں چولے پر تو اب دوستو اس کی بیچ کی کرنچ بنائیں گے جس کے لئے دو سو پچاس گرام شگر لی ہے اور دو سو ایمل کے قریب اس کے اندر پانی ایڈ کریں گے اور دو سو پچاس گرام ہی لیکوڈ گلوکوس یہ اس میں جائے گا تو سب سے پہلے اس کی ہم نے چاشری بنا لی نہیں ہے یعنی کہ شیرہ بنا لیتے ہیں اس کا میڈیم آنچ پہ ہی یہ کام آپ نے کرنا ہے زیادہ تیز آنچ پہ کریں گے کڑائی بڑی ہوگی تو سیڈوں سے یہ جل بھی سکتا ہے اور چمچ اس کے اندر چلاتی رہنا ہے آپ نے تاکہ گلوکوس جلدی میلڈ ہو تو گلوکوس میلڈ ہو چکا ہے اور ہمارا شیرہ بن چکا ہے اب تقریباً دو سو پچاس گرام میں نے برفی پہلے والی برفی میں سے بچا لی تھی وہ اس کے اندر جائے گی تو برفی کو بھی کر لیتے ہیں میلڈ اچھی طریقے سے اس کے ساتھ ہی پکائیں گے اور پھر اس کے بعد میں نے بادام رکھے ہمیں کریش کر کے چھوٹے چھوٹے توڑ کر وہ اس میں ایڈ کریں گے تو بادام ہے دو سو ساتھ سو پچاس گرام میرے پاس یہ اس کے اندر ایڈ کر لیتے ہیں اور بادام کے ساتھ ہی اب اس کرنچ کو ہم نے تھوڑا سا پکانا ہے تقریباً دو سے تین منٹ تک اس کو پکا لیتے ہیں میڈیم فلیم پہ ہی اس کو پکائیں گے تو کلر اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے گرین تو میرے پاس فوڈ کلر ہے تو پیارے دوستو جب بھی کسی بھی کھانے پینے کی چیز میں کلر کا استعمال کریں ایک بات کو شور کیا کریں کہ کلر آپ کا فوڈ ہونا چاہیے کیونکہ فوڈ کلر نہیں ہوگا تو اس سے آپ کی چیز بھی خراب ہوگی اور آپ کی صحت بھی خراب ہوگی تو میڈیم آج پہ دوستو اس کو پکائیں گے اور اس کو چیک کرنے کا طریقہ میں سکرین پر آپ کو دکھا دیتا ہوں ذرا سی آپ فنگر پہ لیں اور جیسے ہی تھوڑا سی آپ کو تک لگے چاہے اس کی بول نہ بھی بنے تو آپ اس کو چولے سے نیچے اتار دیں تو یہ کرنچ ہماری سیٹ ہو چکی ہے اس کو بالکل کڑک نہیں کرنا تھوڑا سی اس کو تھنڈا کر لیں گے تو یہ بات یاد رکھئے گا اس کو ایک دم زیادہ کڑک نہیں کرنا ورنہ یہ بیچ میں جا کے ہارڈ ہو جائے گی تو تھوڑی سی تھنڈی کر کے کرنچ جو ہم نے برفی بنائی تھی اسی کے اوپر اس کو اپلائی کر لیتے ہیں پوری کی پوری ٹری کے اوپر اور ما شاء اللہ سے دیکھنے میں یہ بھی کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اور کھانے میں دوستو بہت ہی مزے کی بنتی ہے بادام کی کرنچ اس طرح سے بنائی جائے وہ بھی برفی اور لیکوڈ گلوکوس ایڈ کر کے تو بہت ہی کھانے میں مزے کی لگتی ہے اب اس کو اچھی طریقے سے سیڈ کر دیں گے پوری برفی کے اوپر پھیلا دینا ہے ایک ہی جیسا کر کے تو یہ ہمارا سیکنڈ سٹیپ ہے جو کہ کمپلیٹ ہے اب چلتے ہیں اگلے سٹیپ کی طرف تو یہ دوستو میں نے لیا ہے پائنپل تین سو گرام تو اس کو تھوڑا سا کٹنگ کر لیتے ہیں ایسے تھوڑا سا چورا ٹائپ کا اس کو بنا لیں گے اور ایک کڑائی رکھیں گے چولے پر پائنسو گرام اس کے اندر شگر ایڈ کریں گے اور آدھے لیٹر پانی تو اس کا ہم نے بنا لینا ہے شیرہ یعنی کہ چاشنی پائنپل بھی اس کے ساتھ ایڈ کر دیتے ہیں لیکوڈ گلوکوس ایڈ کریں گے تقریباً چھہ سو گرام آدھے کلو سے تھوڑا سا زیادہ تو ان تمام چیزوں کو پکائیں گے اور اس کا شیرہ ہم بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد کیا کرنا ہے وہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا تو پیارے دوستو یہ کام آپ نے میڈیم فلیم پہ ہی کرنا ہے یہ پوری برفی آپ نے میڈیم فلیم پہ ہی بنانی ہے کمرشل چولہ آپ کے پاس ہے تو میڈیم فلیم پہ اس کو پکائیے گا ہائی فلیم پہ نہیں گھر والے چولے پہ تھوڑا سا فلیم آپ تیز کر سکتے ہیں تو چاشنی ہماری تیار ہو چکی ہے آپ اس کے اندر یلو فوڈ کلر ایڈ کریں گے تھوڑا سا اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے کلر کو اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی سٹیج پر ذرا سا تیز کلر ہونا چاہیے اور ساتھ ہی میرے پاس ڈسک اٹڈ کوکونٹ ہے یعنی کہ پیسا ہوا کھوپرا چھ سو گرام پہ اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں اور شیری کے ساتھ ہی کھوپرے کو پکائیں گے ہلکی ہلکی آنچ پر تاکہ جتنا بھی شیرہ ہے سارا کا سارا یہ کھوپرا ہمارا پی جائے اور شیرہ یہ اٹھا لے تو ہلکی آنچ پر دوستو اس کو پکانا ہے تیز آنچ پر کھوپرے کو شیرے کے ساتھ نہیں پکانا تو یہ کم سے کم سات سے آٹھ منٹ اس کو لگیں گے پکنے میں تو چمچ اس میں دوستو چلاتے رہیے گا اور ایک سو پچاس گرام اور کھوپرا اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیا ہے اب اس کے ساتھ اس کو پکائیں گے چلے جنے کھوپرا ایڈ کرنے کے بعد اس کو پانچ سے سات منٹ پکایا تھا اب اس کی بھی ہم نے بول چھوٹی سی ایک بنا کے دیکھنی ہے کہ جس طرح اس کی بول سٹ آپ کو لگے یہ چپکے نہ تو سمجھو یہ ریڈی ہے اس کو چولے سے نیچے اتاریں اور ہلکا سے اس کو تھنڈا کریں تو چولے سے نیچے اتار کے دوستو اس کے اندر میں پائنپل ایسنس تقریباً دو ڈروپ اس کے اندر میں نے ایڈ کیا ہے اس سے بہت زبردست فلیور آئے گا پائنپل ایسنس تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے یہ اس کا استعمال تھوڑا سا کم کیا کریں ڈروپس کے حساب سے اب اس کو سارے کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور مکس کر کے جو ہماری برفی تیار ہے اس کے اوپر اپلائی کر دینا ہے تو ماشاءاللہ سے یلو کلر دکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے دوستو تو جو کہ ہم نے کرنچ اور برفی بنائی تھی تو سب سے اوپر اب یہ کھوپرے کی جو برفی بنائی ہے یہ اس کے اوپر اپلائی کریں گے اور اس کو بھی اچھی طریقے سے سیٹ کر دینا ہے بلکل پلین اوپر سے کسی بھی چیز کی مدد سے آپ اس کو پلین کر دیں تو اس کو میں نے پلین کر دیا ہے اب تقریباً چار سے پانچ گھنٹے دوستو اس کو سیٹ ہونے کے لیے رکھتے ہیں اور پھر ملتے ہیں انشاءاللہ چار سے پانچ گھنٹے کے بعد ماشاءاللہ سے تقریباً چھ گھنٹے برفی دوستو میں نے ریسٹے پر رکھی تھی تو یہ بلکل سیٹ ہو چکی ہے جم چکی ہے تو سب سے پہلے نائف کی مدد سے سیڈوں سے اس کو اتار لیں گے تو جب بھی برفی نکالیں پہلے سیڈوں پہ ہلکی سی نائف کو گھما دیا کریں تو اس سے اب بلکل آسانی سے برفی نکالاتی ہے اور لک وائز آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنی زبردست یہ دیکھنے میں لگ رہی ہے اب اس کے کٹنگ کریں گے چھوٹے چھوٹے پی سیز اس کے بنائیں گے خوبصورت سے اور آپ کو ڈش آؤٹ کر کے میں دکھاؤں گا ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست لک وائز بھی ٹیسٹ وائز بھی بہت ہی زبردست دوستو یہ برفی بنتی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا کم کانڈیڈی میں بھی آپ اپنے گھر میں اس ریسپی کو بنا سکتے ہیں بہت ہی آسان سی ریسپی ہے بس آپ نے ویڈیو کو فالو کر کے بنائیے گا انشاءاللہ بہت ہی پرفیکٹ بنے گی تو اب اس کو ایک ڈش میں لگا لیتے ہیں تو ماشاءاللہ سے زبردست قسم کی پائنیپل کی برفی ہماری تیار ہے تو پیارے دوستو آپ کے ہاں کوئی بھی چھوٹی موٹی تقریب ہو تو یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور آپ کی برفی کیسی بنی کمیٹس باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اپنے والدین کا خیال رکھیے گا اللہ حافظ